روحہ اس کا نام ہے اس میں آپ نے اپنا لب مبارک نہیں ڈالا تھا وہ بیر شفاہ ہے اس پہ شاید اس میں ڈالا ہو وہ دس کلومیٹر آگے ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے دی وہ پانی جو ہے نا وہ ختم ہو گیا اس میں پانی صاف نہیں تھا کوئی سمال نہیں کرتا یا کوئی چیز انہوں نے ڈالی ہے آپ جانا یہ ویڈیو ایسے بنا رہے ہیں جب کوئی واقعہ بتاؤں پھر اس کی بنا رہے ہیں یہ بھی واقعہ ہے بیر روحہ سے ستر انبیاء نے پانی پیا تھا ستر انبیاء نے یعنی ستر پیغمبروں نے اس کمے سے پانی پیا ہوا ہے اس کا یہ ہے بیر روحہ کا یہ اہد پہاڑ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے ان کے ساتھ کھڑے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے تو یہ اہد کا پہاڑ جو تھا یہ کانپ نے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے پہاڑ تو کیوں کانپ رہا ہے تمہیں پتا نہیں کہ تمہارے اوپر ایک پیغمبر ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں آپ نے اپنے پاؤں سے اہد پہاڑ کو دبایا اہد پہاڑ کانپ نہ رک گیا آپ نے اسی وقت کہا کہ یہ پہاڑ جنتی ہے قیامت کے دن میرے ساتھ یہ جنت میں جائے گا یہ اہد کا پہاڑ سارا جنت میں جائے گا یہ آٹھ کلومیٹر لمبا ہے تو وہ تین کلومیٹر اونچا اور چوڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اہد سے محبت کرتا ہوں اہد مجھ سے محبت کرتا ہے جب ستر شہداء کو دفن کرنے کے لیے جنت البقیہ میں لجانے لگے تو یہ اہد کا پہاڑ پیچھے چل پڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد پہاڑ کو رکنے کا اشارہ کیا اور ستر شہداء کو اسی جگہ میں دفن کر دیا جہاں آپ نے دعا مانگی یہ شیشہ بھی ٹوٹا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتا یہ